الحمد للہ رب العالمين صلاة السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ہمیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کے پرورتگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملازہ کریں گے سورہ آل عمران شیفہ کی ایک سو پچاسی نمبر آئی شیفہ سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذْمِ الْعُمُورُ لَتَبْلُغُنَّ ضرور بھی ضرور تُبْلَغُنَّ ضرور بھی ضرور تم کو آزمایا جائے گا ابتلا میں ڈالا جائے گا آزمائش کے مراحل سے تم کو گزارا جائے گا ابتلا میں مبدلا کیا جائے گا لَتُبْلَغُنَّ ضرور بھی ضرور تم کو ایسے کیا جائے گا لام تاقید کے لئے ہیں اور یہ صحیحہ جو ہے ربی کریم کا ارشارِ گرمِ قدر مجہول کہا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزماش کے مراحل سے گزارا جائے گا کیسے کیسے فِي أَمَوَالِكُمْ کَبھی تمہارے مالوں میں نقص ڈال کر وَآَنفُسِكُمْ کَبھی تمہاری جانوں میں نقص ڈال کر تم کو آزمایا جائے گا پرودگارِ عالم جلو علی ارشارِ گرمِ قدر فرماتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ضرور بے ضرور تم سنو گے یہ بھی لام تاقید کے لئے ہیں اور تم بے شک سنو گو مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابُ لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا اور مشرقوں کے سنو گے کیا اذن کثیرہ بہن ساری بری باتوں سنیں گے جو تم کو اعضاء ہوگی تانے دیے جائیں گے تمہارا مذاق اڑا جائے گا ہنسی اڑائے جائے گی تم پر فپتیاں کسی جائیں گی وَإِن تَسْبِرُ پھر اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے تو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَضْمِ الْأُمُورِ اور یہ بڑی ہی ہمت اور بڑے ہی حوصلے کا کام ہوگا یعنی تمہیں ایسی کرنا ہوگا ربی قائنہ جللہ وعکیم ایمان والوں کو کبھی کبھی آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے بارک رب العزت پہ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اے اللہ تعالی جللہ وعلا ہم اس لائق نہیں ہیں مولتا جللہ وعلا ہمیں لوگوں کے لئے تختہ مشک نہ بنانا ہمیں اس فتنہ میں مبتلا نہ کرنا ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کبھی بھی یہ کہنا چاہیے اللہ تعالی مجھے آزمائے کے دیکھ لیں نہیں کون ہے جو اس کی آزمائش پر پورا اتر سکتا ہے فرمزگارِ عالم جلل وعلا قدر ہمیشہ آفیتی مانگنی چاہیے میری ماں آپ کی ماں سب ایمان والوں کی ماں سیدہ زہدہ طیب طہرہ آشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریمہ کا حضور رحمتِ عالم سرز کیا تھا اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کونسی دعا مانگوں میرے نبی نے فرمیتا یوں مانگنا اللہم انکا عفو تحب العفو فافعنی مولا تعالی تو عفیت اتا فرمانے والا ہے مواف فرمانے والا ہے اللہ تعالی مجھے مواف فرما دے مجھے عفیت اتا فرما کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے انکا تحب العفو تو معاف کرنے کو عفیت اتا فرمانے کو پسند فرماتا ہے اپنے رب سے ہمیشہ عفیت ہی مانگنی چاہیے ہمیشہ عفیت مانگیں لیکن اگر کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جائیں پھر ایمان والا ہونے کے ناتے سے صبر و استقامت کا مظاہر کرنا ہوگا ربی زدجلال قرآن مجیر فرقامی سورہ بکرہ دوسرا پار میں فرماتا ہے وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ میں تم کو آزماش کے مراد سے گزاروں گا کبھی بوکے رہ کر مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اور کبھی تمہیں ڈرا کر وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کبھی تمہارے مال و دولت میں نقص ڈال کر کبھی تمہاری جانوں میں وَفْفَ مَرَاتِ کبھی تمہارے پھلوں میں تمہاری اولاد یا تمہارے باغات یا وہ جو کھیت وغیرہ ہیں ان میں نقص ڈال کر ربی کریمی شہر ماتا ہے محبوب مکرم وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ خوشکبری سنا دو ان لوگوں کو کہ جو صبر و استقامت کے کوئے گراہ ہیں کہ اذا اصابت و مصیبہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت کو پریشان نہیں آئی تو قَالُوا انہوں نے کیا عرض کیا اِنَّ لِلَّهِ بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ کے لئے وَإِنَّ الَحِ رَاجُونَ ہمیں اسی کی حضور حاضر ہونا ہے ہم تو رب کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں ربی ذو جنار فکرماتے ہیں میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا پروردگارِ عالم کا یہ احسان ہے کہ اس نے آزمائش کے مراحل سے گزارنے سے قبل احساس دلا دیا کیسے ہوگا تاکہ ذہنی طور پر ایمان والے تیار ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میدانِ احد میں جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ ہوا تھا یہ ایک آزمائش تھی جس کا صلح پروردگارِ عالم جل لولا نے شہادت کی صورت پہ بہترین صلح آتا فرمایا اور فرمایا وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اپنے رب کے حضور کہ جنت کے نعم تو سنکل اتف اندوز کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں کہ تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارا جائے گا پھر اموالیکم کبھی تمہارا مال و دولت اور کبھی تمہاری جانوں کو نقصان پوچھا کر وَلَا تَسْمَعُنَّ صرف یہی بات نہ ہوگی بلکہ تمہاری شانبے بکواز بھی بکا جائے گا گالیاں بھی دی جائیں گے تمہیں تانے بھی دی جائیں گے تم پر پھپتیاں بھی کسی جائیں گے تمہیں معذر اللہ تعالیٰ وہ کچھ سننے کو ملے گا جو تمہیں سخت اذیتناک بنا دے گا دردناک تمہاری حالت بنا دے گا رب کے لیے فرماتا وہ کون ہوں گے جو تمہاری شانبے بکواز بکیں گے اللذین اعوت القتاب من قبلکم وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یہ یہود و نصارہ تمہاری شان میں نازے بھا کلمات کہیں گے جو کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں وہ کل بھی توہین کرتے تھے آج بھی آپ جانتے ہیں کبھی قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں کبھی تمہارے محبوب مکرم کریم آقا کی توہین کرتے ہیں لیکن یہ ایمان والا برداشت نہیں کرے گا اپنی توہین برداشت کر لے گا کوئی ایمان والے کی توہین کرے تو ایمان والا برداشت کر لے گا لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرے گا ایمان والا وہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہ غیرت ایمانی کا تقاضی کو برداشت نہ کیا جائے اس کی خاطر تو جانے قربان کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر ہاں کوئی مجھے گالیاں بکے میری شان میں نازبہ کلمات کہے اس سے برداشت کا لینا یہ میرے لیے باعث عجر ہوگا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ میں چپ رہنا یہ دینی بے غیرتی ہوگی یہ غیرت بندی نہیں ہوگی مسلمان بے غیرت نہیں ہوا کرتا وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی شان میں گسا کی برداشت نہیں کرتا رب زلجلال اشاری گرہ میں قدر فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُ اَذَنْ قَثِیرَا اور مشرکوں سے بھی سنوگے اَذَنْ قَثِیرَا بہت سارے اعزار آسانے کی باتیں یہ تمہیں تکلیف دیں گی تمہارے بارہ میں پرپیگنڈا کیا جائے گا مَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى سُمَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى خبیص انسان تھا کعب بن اشرف یہودی بڑا خبیص انسان تھا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف اشار کہے میرے نبی کی خلاف بھی اس نے اشار کہے عام مسلمانوں کے خلاف اشار کہہ رہی تھا تو مسلمان اس کو برداشت کا لیتے ہیں میرے کریمہ کبھی بڑے کھلے دل سے اپنی شان میں ہونے والی گستہ کی کو معاف فرما دیا کرتے تھے اس خبیص نے دو قدم مزید آگے بڑھائے مسلمان عورتوں کا نام لے لے کر ان کی شام میں نہ آئی تھی گندے کلمات کہے اشکی یہ باتیں ان کے ساتھ ایسے میں نے کیا ایسے میں نے کیا ایسے میں نے ہوا مَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى سُمَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى اس سے بہت بری باتیں کہیں پھر میرے کریمہ آکھ رسول اللہ ربی شفیہ محضم مرحمت ہم حمد اوÉس شرف اللہ میں تو اس کو کوقتل کر دیا جائیں چنانچہ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ محمد بات حمد نے اس بدبخت کو کیفرے کردہ تک پھنچا دیا تھا رب زلجلالی شح انھے احمد اہم تمہاری شان میں کچھ ہے ایمان والوں کہا جائیں وَاِن تَصْبِرُو پھر تم صبر کروگے جس طرح ایمان والوں نے صبر کیا اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کو اونٹوں کے درمیان باندھ کا چیر دیا گیا تب تہہی ریت پر اٹھایا گیا دیکھ تو یہ گوینوں پر اٹھایا گیا سینہ پر نور پر بھاری برکم پتر رکھے گئے گلوے ناد میں رسی باندھ کر بازاروں میں کھینچا گیا مبارک پاؤں میں رسی باندھ کر بازاروں میں کھینچا گیا کس قدر تقالیف ان کو دی گئیں مگر وہ صبر استقامت کے کوئے گرہ ثابت ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے میں انتصبرو اور اگر تم صبر کروگے و تتکو اور تقوی اختیار کروگے تو فائن نظالکا من عظم العمور تو یہ بہت بڑی بات ہے ارشار فرماتا ہے میں اذ آخذ اللہ میساک اللذین اوت القتاب لا تبییننہو رب بکری فرماتا ہے جب ہم نے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ مراد ہیں کہ صحیف تو انبیاء رحمتا ہم کو عطا فرمائے گئے تھے مگر کتابیں حضرت سیانہ موسیٰ قلیم اللہ کو تورا دی گئی حضرت سیانہ دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی حضرت سیانہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یہ تینوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جن کو کتابیں عطا کی گئی ہیں رب زلجلال فرماتا ہے یہ لوگ جو جہود و نصارہ جن کو کتاب دی گئی ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ہم نے ان کو یہ کہا تھا تم حقائق لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے ہم ان سے وعدہ لیا تھا یعنی کتاب کے اندر ہم سے بھی وعدہ لیا گیا ہے یاد کہ ہم سے بھی وعدہ لیا گیا ہے میرا اللہ فرماتا ہے تمہارا فرض منصبی ہے کہ لوگوں کو نکے کتاب دو اور لوگوں کو گناہ سے روکو یہ وعدہ ہم سے بھی لیا گیا ہے کلمہ تیبہ کا معنی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شیقنا کہ میں رب کائن جل وعلا کی توہید کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بات کے لائک نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے لا شریک ہے وَأَشْحَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ ماننا درسل اللہ کے سارے قوانین کو ماننا ہے نبی کے رسالت کو ماننا درسل نبی کے سارے حکامات کو ماننا ہے صرف کلمہ تیبہ یہ سادہ مانا ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً سب کچھ کو تسلیم کرنا ہے میں بطور مثال یہ بتاؤں گا آپ کو اگر کوئی بندہ تسلیم کا لیتا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں تو پاکستان کے سارے قوانین کو مانو اس پر لازم ہو جائے گا جو اسے پاکستان کے سارے آئین اور قوانین کو مان لیا کون کا تعلق ٹریفک کے ساتھ تھا وہ فوجداری مقدمت کے ساتھ تھا معاشی تھا معاشرتی تھا اسے سب کچھ ماننا ہو گئے اسی طرح کلمہ تیبہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے سور کے سارے قوانین کو ماننے کا اقرار کرتا ہے تو یہ بکری فرماتا ہے اسی طرح ان سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور اظہار کرو گے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے بیان کرو گے لنہ سے لوگوں کے سامنے وَلَا تَقْتُمُوْنَا ہو تم اس کو چھپاؤ گے نہیں یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا بلخصوص بلخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد گرامی قدر جس کی قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ میں تمہیں خوشکبری دیتا ہوں مبشیرم برسولن یاتی ممباد حسم احمد میرے بعد جلوہ گر ہوں گے ان قسم احمد ہوگا جب وہ تشریف لے ہیں جو تم ان پر ایمان لے آنا اے اہلِ کتاب تمہارا فرض تھا کہ وہ حقائق جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں ان کو چھپاتے نہ بلکہ لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے فَنَبَذُوهُ وَرَعَذُورِهِمْ لیکن بدبختوں نے احکاماتِ الٰہیہ کو پسے پشت ڈال دیا اس کے معنی ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں کی پسے پشت ڈال کے معنی ہوتا ہے کہ اس کو سامنے ہی نہیں رہنے دیا اس کو دیکھا ہی نہیں ماذا اللہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا ایک ہوتا ہے نہیں بندہ کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو مال لوں پسے پشت ڈالنے سے مراد یہ ہوتا ہے اس نے دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا ان کو وَشْتَرُو بِهِ سَمَنَنْ قَلِيلَ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو پیسے لے کر کائنات کی ساری دولت اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلہ میں ہیچ ہے سمنِ قلیل ہے ان بدبختوں نے امیئی لوگوں سے پیسے لیے اور تورا زبور انجیل کی عیتوں کو تبدیل کر دیا رب زلجلال فرماتے ہیں فَبِيْسَمَا جَشْتَرُونَ تو کتنی بری خریداری کی ہے ان لوگوں نے ہدایت کو بیچ دیا گمراہی کو خرید لیا کتنی ببخت ہے فَمَا رُبْحِتَ تِجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُ مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دیا وَنَا وہ حدید یافت ہو سکے انہوں نے مَعَذَلَّ ایمَان بیچ دیا کتنے آج بھی خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں جو اپنے ایمان کا سعودہ کا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرے ملک میں جانے کے لیے خود کو مرضی ثابت کرتے ہیں کہ میں مرضی ہوں تاکہ دوسرے ملک من کو جانے ایمان کا سعودہ دنیا کے بدلہ میں اس سے بڑھ کر جاہل اور کون ہوگا جو دنیا کے بدلہ میں اپنے ایمان کا سعودہ کر لے گا اصف اللہ یہ آدھر یہودوں نے سارا کی ہے ایمان والوں کو تو اس سے بجانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اہو کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالیٰ عائلہ و سراری کتاب